ہی ہم نے دنیا میں آنے کا مقصد ہی اس وقت پاکستانی لڑکے کا کیا عورت گن رہے ہیں کہ اس کی پر زیادہ گل فرنڈ اس کی پر زیادہ گل فرنڈ انہوں نے تو باندھی والی آیتوں کے لئے تو چاندی ہو گئی ہے ان کو تو سرٹیفیکیٹ مل گیا سو بہت ہی چھوٹا انسان ہے وہ بہت ہی چھوٹا انسان ہے جس کو اللہ کے علاوہ کوئی اور پر پر ایس کا بہت ہی چھوٹا اس سے تو بچ کریں وہی تو مسئلہ ہے جو کہ ہم سب کو کھا رہا ہے میں مسلمان لڑکے کو سب سے پہلے اڈریس کر رہا ہوں لڑکیوں کو نہیں کہ وہ والے شوک پال جو اللہ تک لے کے جاتے ہیں وہ والے شوک پال دوسرے والے شوک پال ہوگے تو سپتالوں تک جاؤ گے زیادہ تار مسلمان میں آگے دیکھ رہا ہوں ایسی سی بیماریاں لگنی ہیں جو صرف اور صرف اس پر وٹرنیس کی ورسے لگنی ہیں مسلمان بچوں کو ابھی جس ان کی آدمی اور عورتوں دونوں فوجیوں نے امریکہ میں مسلمانوں کی لاشیں اکٹھی کر کے اکٹھے ٹیلے بنا بنا کے کیا حرکتیں کرتود کی ہیں یہ امریکن فوجیوں نے میں نے تو نہیں لکھا پڑھیں ذرا ویڈیو پہ ہے جو مرضک کرتے رہے ہیں اور معاشرے میں ان کو غدر مچانے تو جس بھی سوشل لیول میں بنتا ہے جی نہیں you need to be responsible like a leader like the you know the آپ کو فلوک ہے آپ کو فلوک کا مطلب پتہ نا یہ ریور ہے آپ کا you are going to take charge of every single affair of every human being and you're going to monitor and manage that so یہ والی آیتیں صاف بتا رہے ہیں کہ اب اس لیولی نے پھر آنا ہے اور کیا پتا ہو قیامت کا ہزاروں سال بعد آئے ہمیں تو نہیں پتا اللہ اللہ علم کیامت نے کب آنا ہے تو تاب تک جب بھی یہ والا موقع آئے گا تو صرف مسلمان قوم ہے جو guidance کی بک ساتھ رکھیے ہوئے ہیں کہ اگر ایسا موقع آئے تو جو بھی ہمارے تابع آئے گا اس کو پتا ہو کہ بھئی یہ شترب مہارنی ہیں ان کا ان کے بس میں چلے اور یہ یہ نو وحشیوں کی طرح جانروں کی طرح ادھر ادھر بندے مارنا شکر کر دیں غلاموں کو کوئی آلے کام کریں جو ان گوروں نے جوج واشنٹن کے اپنے چار سو غلام تھے جو امریکہ کا بانی اپنے اور جو کرتا تھا اس کے ساتھ کرتوت پڑھ کے دیکھیں صراح اور اس کو وہ کس طریقے سے دیکھتا تھا وہ بھی پڑھ کے دیکھیں رونگ ٹرے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے دا فادر آف امریکا فور ہنڈرڈ سلیوز اور وہ جو کام کرنے کوئی سواب سمجھتا تھا اور جیس چیز کو اللہ کا اتار کہتا تھا وہ کرتوت پڑھیں آپ جو خود لکھتا ہے وہ اپنی کتاب میں میں نے نہیں لکھے نہ میں کوئی جرنل بڑھ کے بتا رہا ہوں میں نے وہ کتاب کی طرح بتا رہا ہوں اور ایک مسلمان جب اس کے بس میں آئے گی یہ بات اور اگر اس کے اوپر یہ والی نوپت آئی گیا اس نے ان لوگوں کا ذمہ لینا ہے تیکھیں جو بھی غلام ہو یا بندی ہو اور اس کو جب یہ موقع ملے گا کہ ہم میں نے ان کے ساتھ کیا کام اور سلوک اور معاملات رکھ رہیں تو قرآن پاک بتائے گا تو ایسے کسی تو مطلق الانان نہیں ہے تو نہیں بتائے گا کیا کام کرے گا تو ان کے ساتھ اللہ بتائیں گے کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں بلکل ایسے ہی جب ہم کسی شادی کے تعلق میں آپس میں ایک آدمی اور عورت ہوتا ہے اور عورت کے پاس سو کنٹرول نہیں ہوتے جو آدمی کے پاس ہوتے ہیں تو عورت کس پا پہ ریلائے کرتی ہے what you're a woman tell me آدمی اپنے شادی شدہ ہیں i hope you are so assuming that you are yes sir i'm married yeah so what is the basis on which you trust your husband not to do any climb upon you or anybody else in your house what is the basis sir وہ میرے ساتھ loyal رہے نہیں نہیں وہ کیا basis ہے اس پہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ جرم نہیں کرے گا میرے اوپر i can't اس کا اسلام کا claim ہے نا اس نے اسلام کا claim کیا ہے مسلمان ہے تو آپ کو پتا ہے بھئی کچھ بھی کام کرے گا میں اس کو اللہ کی عدالت میں کھڑا کروں گا اس کو ڈرہا ہے اس بات کا کہ احمد والے دن اس کو سیکھیں نا لگیں آگا نا جلے accountable ہے وہ accountable ہے وہ that's the basis on which you trust him سمجھ رہے ہیں ورنہ limitless behavior تو آپ کی husband کا آپ کو allow نہیں ہے you're not letting him do anything that he possibly can think of ابلیس کے اثر میں یا رحمان کے اثر میں کچھ بھی وہ no no you know there's a code of conduct جس کی ورہ سے آپ کے والد صاحب نے اس بھائی صاحب کے ساتھ رشتہ کیا تھا آپ کا code of conduct انہوں نے claim کیا تھا اور code of conduct آپ کو بھی بتا گئے دھر میں بھی ہے اسی claim پہ انہوں نے مسلمان لڑکی اٹھائی تھی کہاں جی دونوں کے شادی کریں گے ابھی بھی کوئی مسئلہ ہوگا آپ کے والد نے بھی آپ کے گھرانے اور خاندان نے بھی اور ان کے گھرانے اور خاندان نے بھی قرآن ہی لے کے آنا ہے بیچ کے لئے یہ boundary نہیں cross کریں گے آپ sorry میری ویٹی ہے بشک بی بی آپ کی sorry کچھ boundaries نہیں cross کرنی آپ سمجھ رہے کہ یہ قرآن ہی ہے جو اُرس وقت extreme circumstances کے اندر اس quarantine میں ڈال رہا ہے ایک آدمی کو کہ جب تیرے پاس باندیاں یا غلام آ جائیں تو تُو نے آپ پیسے باہر نہیں ہونا ہے ایسا کچھ نہیں ہے جو تُو نے full control دے دی ہے کہ ہاں تُو نے جنگ جیت لی تُو جو مرضی کرے سواری تُو اسلام میں مسلمان جو مرضی نہیں کر سکتا اسلام میں مسلمان صرف اللہ کی مرضی کر سکتا ہے اپنی مرضی نہیں سو جب بھی ایسے معاملات ہوں گے تو غیر مسلموں کو اس وقت قرآن بتا رہا ہے کہ tension نہ لو اگر تم ہمارے ان کے تابعے آگے نا جو میرا نام لے قرآن یہ کہہ رہا ہے ان کو کہ جو قرآن کے ماننے والے لوگ ہیں وہ تمہیں safe رکھیں گے تمہیں اپنی بیویوں جیسے protection دیں گے اپنے بچوں جیسے خدمت کریں گے تمہیں ہر اشار سے خود بچائیں گے you are going to be protected like their own family he will die for you he has to by protecting you in the line of protection جیسے اپنے بچے کے لیے مرتا ہے تیرے بچے کے لیے مرے گا یہ سب باتن ڈلیٹ کر دیں او کیا باتا ہے نائس so just because this nation of whoever they are from is used to the slavery of the Victorian rule they are going to چیخیں تو نکلیں گے ان کی Victorian rule میں جو کرتود کر چھوڑے ہیں نا انہوں نے slavery کے نام کے اوپر پورے دنیا میں پورے دنیا میں یہ جو morality کی moral police بنی ہوئی ہے نا اس وقت اور وہ بیٹھے میں ہے کہ ہاں دی اس slavery کا معاملہ کیا سے کرنا ہے ہاں تو وہ بتائیں گے نام کیا سے کرنا ہے اور وقت آئے گا تو جب جنگ ہوتی ہے نا غور سے سمجھے جنگ کیا ہوتی ہے جنگ کہتا ہی اصول توڑنے کو ہیں انسانیہ کے اصول نہ ٹوٹیں تو جنگ ہی نہ ہو جب جنگ ہوتی ہے تو پھر کچھ نہیں دیکھا جاتا اور پھر بچوں کے اوپر باومنگ کی جاتی ہے کیونکہ کوئی بچہ کو میزائل مار نہیں رہا ہوتا مگر میزائل ہی دیکھتا آگے بچہ ہے ہو ہر طریقے کا ظلم جنگ کے دوران ہو رہا ہوتا ہے کچھ مجبوراں ہو رہا ہوتا ہے کچھ جانور چوکیہ کر رہے ہوتے ہیں یہ مسلمان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کنٹرول کر رہے ہیں کہ اسلام کنٹرول کر رہا ہے کہ نہیں تم نے جنگ کے دوران بھی یہ والا واقعہ ہو جائے گا انسان تمہارے تابع آگئے ہیں تو آرے ان کو اس طریقے سے نہیں آپ رکھیں گے اس طریقے سے کہ ان کا کوئی والی وارث ہے اللہ ان کا وارث ہے یہ کنٹرول تمہیں دے رہا ہوں کیونکہ اس وقت تم جنگ کی حالت میں اور جنگ کی حالت میں تمہیں کئی دفعہ ابلیس سب سے زیادہ اللہ اپنی طاقت میں آتا ہے جب مجاہد کی اوپر آتا ہے کہ جو مرضی کر دے کیونکہ اس کے پاس جسٹیفیکیشن ہوتی ہے میں تو اللہ کے نام پر کر رہا ہوں اور قتل تک اللہ آؤ کر دی ہے مجھے اللہ نے آن پر قتل اللہ ہوا ہے تو قتل تو بہت بڑی چیز ہے عورت کے ساتھ کیا سلوک کرنا تو چھوٹا سا معامل ہے وہ تو جسٹیفائی کر لے گا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہیں یہاں پہ بھی نہیں میں آگے پیچھے ہونے دوں گا تو یہاں پہ قتل اللہ ہوا کیا میں نے زیادہ جنگ ہو رہی ہے گولی چلانی ہے آپ نے ضروری ہے ادھر میں یہ چیز اللہ ہونی کروں گا میں کہ تُو جو مرضی کرے یہاں پہ آیتوں کے اندر تُو یہ رولنگ بتاؤں گا اس وقت میں اور آپ سالحہ اس دور میں جہاں پہ جنرل کنسنسس جنرل پرسیپشن ہماری کانٹیوبائن کے لفظ سے نہیں ہے یہ لفظ آپ نے بڑی عمر میں جا کے سیکھا ہے کیونکہ دنیا میں اس طریقے سے ہر جگہ مارکٹ نہیں اوپن ہوئی بھی عورتوں کی مردوں کی جو بکرے ہوں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہمارے سینٹرل ڈیفنیشن سے ہی سارے کے سارے کوڈز نکالنی چاہیے اس کو ابھی آپ کیا پتہ سو سالوات دنیا میں کیا ہونے ہیں موقع ملے گا کسی ایک نیشن نے سب کو غلام بنانا ہے آپ دیکھیں ذرا گانٹانم او بے میں امریکہ کر کیا رہا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے جو غلاموں کے ساتھ اس لیوری کو رو رہے ہیں پچھاکے اس کو پکڑیں کہ یہ کرتے تم انسانوں کے ساتھ اس کو چھوڑیں ابھی گانٹانم او بے تو چلے انہوں نے ایک جسٹیفیکیشن ڈالی ہوئے کہ ہمارے ملک کو بہت خطرہ تھا عراق میں ان کی آدمی اور عورتوں دونوں فوجیوں نے امریکہ میں مسلمانوں کی لاشیں ایک کٹھی کر کے کٹھے تیلیا بنا بناکن کیا حرکتیں کرتوط کی ہیں یہ امریکن فوجیوں نے میں نے تو نہیں لکھا پڑھیں ذرا ویڈیو پہ ہے you need to understand what human beings are capable of understand the extent and have a little more aperture widen your gaze ہسٹری کا بھی اور future کو بھی دیکھیں اور پھر دیکھیں ہم اس وقت چھوٹے سے temporary سے bubble کے اندر ہیں ابھی کچھ پتہ نہیں ایک بٹن دبنا کسی ایک ملک کا اور کیا قدر مزن ہے دنیا میں